نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ غزوہ بدر کے موقع پر سترہ رمضان المبارک کی صبح جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائبان میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچے اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم سے وعدہ نصرت کے عیفہ کی دعا کرنے لگے اور دست مبارک اٹھا کر یوں عرض گزار ہوئے اے اللہ اگر آج مسلمانوں کی یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یوں عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل قیام فرمانے کے بعد بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دوران اونگا گئی جب بیدار ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر خوش خبری ہو اللہ کی نصرت آ گئی یہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام تھامے آ رہے ہیں جس کا یہ غبار اڑ رہا ہے سیرت ابن حشام ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی